راہہ تارہ بیگم کی کتاب گنچہ افسانہ سے ماخوز دوسرا افسانہ آزادی اگرچہ غلام حسین صاحب کا مکان ایک گاؤں میں تھا لیکن اب ان کے خاندان میں کافی ترقی ہو چکی تھی لڑکے لائک تھے لڑکیوں کی تعلیم مکمل ہونے پر ان کی شادیوں سے بھی سبکدوش ہو چکے تھے اپنے وطن کی محبت سے وہ مجبور تھے اس لیے انہوں نے اپنا مکان بجائے کسی بڑے شہر میں بنانے کے اپنے وطن میں ہی بنایا تاکہ عزیزوں سے قربت حاصل ہو دراصل عزیزوں کی جودائی انہیں گوارہ نہ تھی بیٹیاں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ تھیں داماد گورمنٹ کے نوکر تھے اب انہیں لڑکوں کی شادے کے فکر تھی بہت جگہ پیغام سلام ہوئے لیکن انہیں جلد کوئی گھر پسند نہ آیا ان کا مطلب دراصل یہ تھا کہ بہو بڑے گھرانے کی ہو تعلیم یافتہ ہو لیکن پردہ نشین ہو اور گھر گرہز کی طرح رہ سکے آدمی شریف تھے دولت بھی کچھ کم نہ تھی آخر کو ایک اچھے گھرانے میں ان کے لڑکے کی نسبت ٹھیک ہو گئی لڑکی کافی تعلیم حاصل کر چکی تھی اب اس خاندان میں آزاد خیالی کا چرچہ تھا کچھ دنوں بعد شادی بخیر و خوبی انجام پائی اجمل حسین نے حال ہی میں ڈاکٹری کا امتحان پاس کیا تھا خود بھی آزاد خیال تھا کیونکہ آج کل کی تعلیم کا یہی اثر ہے پھر خوش کیوں نہ ہوتا جبکہ نجمہ بھی ازادی کی دلدادہ اور انگریزی تعلیم پائی ہوئی تھی اسے ازہد مسررت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ہر طرح کے علم سے واقف ہے اجمل حسین کی بہنیں شادی میں شریک ہونے کو آئیں تھی انہیں بھائی کی شادی کی ازہد خوشی تھی اپنے بھاوچ کے مطالق ان کا خیال کچھ اور تھا لیکن جب انہوں نے اس کے مزاج کو پہچان لیا تو انہیں بہت ہی مسررت ہوئی اس کی نندے جب اس کے کمرے میں داخل ہوتی تو نہایت گرن جوشی سے ان کے استقبال کو کھڑی ہوتی اور حد تل مقدور توازہ کرتی بزرگوں کی تعظیم کا اسے خاص طور پر خیال رہتا تھا خانہ داری کے انتظام سے اگرچہ اسے کوئی واسطہ نہ تھا پھر بھی وہ اکثر باورچی خانے میں دکھائی دیتی تھی یہ سچ ہے کہ وہ سیرو تفریقی ازہد شوقین تھی لیکن وہاں موقع نہ ملنے کے سبب اس نے کبھی اپنا شوق ظاہر نہیں کیا اور سسرال والوں میں انہی کی طرح گھل مل گئی تھی ایک گاؤں ہونے کے سبب یہ جگہ ایسی تھی کہ سیرو تفریقی کا موقع یہاں متعلق نہیں ملتا ان تمام اصاف کے ساتھ مضبوطی پارسائی اور انتہائی سادگی تھی وہ اکثر مطالعہ میں مصروف رہتی بہت سے رسالے وغیرہ اس نے مقرر کر رکھے تھے کبھی کبھی وہ دو ایک مزمین بھی رسالوں میں بھیج دیا کرتی تھی شوہر دل سے اس کا قدردان تھا لیکن دوسرے متعلقین سے اسے متعلق دل بستگی نہ تھی اس لئے برابر وہ اپنے شوہر کو جل کسی بڑے شہر میں پریکٹس شروع کرنے کی ترغیب دیتی آج کل کے زمانے میں نوکری ملنا کوئی آسان بات نہ تھی پھر اس طرح بیکاری میں وقت صرف کرنا بھی مناسب نہیں تھا لہٰذا اجمل نے اپنے والد کو بہت بہت سمجھا بجھا کر راضی کیا کہ سر دست وہ کل کتہ میں ڈاکٹری کی پریکٹس شروع کر دے اور جب تک کوئی مستقل ذریعہ آمدنی کا نہ ہو اس وقت تک گھر سے کچھ روپے ماہوار اخراجات کے لیے اسے بھیجے جائیں غلام حسین صاحب بیٹے کی بھلائی کے ہواہاں تھے انہیں بھی اس کی بیکاری سے ایک فکر اسی تھی آخر کار یہ بات تیپ آئی کہ وہ دیڑ سو روپے ماہوار بیٹے کو بھیجا کریں گے جب تک اس کی آمدنی ایک مکمل صورت اختیار نہ کر لے کیونکہ پریکٹس جمتے جمتے بھی ایک عرصے کی ضرورت تھی کل کتہ آنے کے بعد نجمہ کی پہلی کوشش یہ تھی کہ شوہر کو اپنا ہم خیال بنائے لیکن یہ کام ذرا مشکل تھا اس کے خیال میں بھی ازادی تھی کل کتہ آنے کے بعد نجمہ کی پہلی کوشش یہ تھی کہ اس شوہر کو اپنا ہم خیال بنائے لیکن یہ کام ذرا مشکل تھا اس کے خیال میں بھی ازادی تھی لیکن اس قدر نہیں جتنی کہ نجمہ کی خواہش تھی اسے شوہر کو بگاڑنا مقصود نہ تھا بلکہ ارادہ تھا کہ اجمل کو اپنی راہ پر لے آئے زبردست رسمی پردہ اس کے خیال میں ایک تکلیف دے چیز تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھی دل کا پردہ اصلی ریز ہے اور وہی ایک زبردست پردہ ہے جسے ہٹا کر کوئی اس کے قریب تک آنے کی حمد نہیں کر سکتا اسے اپنے شوہر سے محبت تھی اسے اس بات کا یقین تھا کہ اگر وہ اپنی کو کسی طرح اس پردے کی قید سے آزاد کر لے تو اس کے دل اور خیالات میں ایسی بختگی رہے گی کہ کسی کو کبھی حمد نہ پڑے گی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے اپنے کو چھپا کر اور گھر میں مقید رہنا ہی کیا پارسائی کا ثبوت ہے کیا وہ آزاد رہ کر پارسا نہیں رہ سکتی اس طرح بہت سے خیالات اس کے دماغ میں آتے رہتے تھے اور وہ موقع تلاش کر رہی تھی کہ اجمل سے اس کی بابت گفتگو کرے ایک روز تاتیل کے دن دوپہر کو کھانے سے فارغ ہو کر اجمل آرام کرسی پر بیٹھا تھا نجمہ دوسرے کمرے سے پردہ ہٹا کر داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا کیا کر رہے ہو نجمہ نے مسکرا کر پوچھا کچھ بھی نہیں تمہارے ہاتھ میں یہ رسالہ کیسا ہے میں نے ایک مضمون لکھا تھا اس میں شائع ہوا ہے دیکھو گے لاؤ اجمل نے ہاتھ بڑھا کر کتاب لے لی میں پڑھ کر سناو نہیں میں پڑھ لوں گا اجمل مضمون پڑھنے لگا نجمہ خاموش پیٹ گئی جب اس نے مضمون ختم کر لیا تو اس کے چہرے پر مسرد برسنے لگی کیوں نجمہ اس مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے پہلے بھی مضامین لکھے ہیں لیکن میرے لیے تمہارا مضمون پڑھنے کا اتفاق یہ پہلا ہی ہے ایسے نفیس غیالات کے ماتحد تم بہت مضامین لکھ سکتی ہو خاص کر عورتیں اسے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ پڑھا کریں گی میں برابر لکھنے کی کوشش کروں گی لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ عورتوں کی ازادی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے میری بہت دنوں سے یہ خواہش ہے کہ تم سے اس موضوع پر گفتگو چھیڑوں لیکن موقع نہیں ملا واقعی اجمل نے اتمنان سے کہا تم نے نہایت ضروری بات چھیڑی ہے اب اس سمانے میں بھی جبکہ دنیا کافی ترقی کر چکی ہے ایسے لوگ تعداد میں انگینا تھے جو اپنی بیویوں کو مقید کیے ہوئے ہیں میں اگرچہ عورتوں کو بالکل قید رکھنا پسند نہیں کرتا لیکن پھر بھی میں بے پردگی کے خلاف ہوں اچھا نجمہ نے کہا تو تم نے مجھے اب تک کسی جلسے وغیرہ میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دی میری خواہش ہے کہ جس طرح میں مضامین لکھا کرتی ہوں اسی طرح اپنی زبان سے اپنے خیالات کا اظہار کروں جو کہ میرے اندر موجے لے رہے ہاں ہاں اجمل نے خوش ہو کر کہا تم زنانہ جلسوں میں خوب جا سکتی ہو اور ان دنوں تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع آسانی سے ملے گا کیونکہ آج کل جلسوں کی کمی نہیں ہے میرے خیال میں آج کے اخبار میں بھی ایک زنانہ جلسے کے بارے میں لکھا ہے جو کہ اسی ہفتے ہونے والا ہے تم وہاں جا سکتی ہو اخبار دیکھو تمہیں معلوم ہو جائے گا بہت اچھا نجمہ کہنے لگی تم نے جبکہ اجازت دے دی ہے تو پھر میں بڑی خوشی سے وہاں جانے کی تیاری کروں گی لیکن پھر بعد میں برا نامنانا اور جس طرح آسانی سے یہ راہ مجھ پر کھول دی ہے اسے بند نہ کرنا کبھی نہیں اجمل نے دیا سلائی لے کر سگریٹ جلائی اور کش بھڑنے لگا بشرت کے جہاں کہیں بھی جاؤ پرتے کا خیال رکھنا تمہاری بھی کیسی باتیں ہیں نجمہ آسنے لگی کیا تم خیال کرتے ہو کہ اگر قید میں نہ رکھا جائے تو عورتیں بزار میں نکل کھڑی ہو جائیں گی جب خدا نے مجھے اکل و شعور دیا ہے تو پھر تم مشکوک کیوں ہوتے ہو پردے کا مطلب تمہارے خیال میں یہ ہے کہ موٹر یا گاڑی جس پر میں جاؤں چاروں طرف سے پردے میں گھرا ہو چڑھتے اترتے وقت برکہ اولنوں تاکہ کسی مرد کی نظر نہ پڑ جائے یہی نا ہاں بات یہ ہے کہ عورت کو پردے میں ہی رہنا بھلا معلوم ہوتا ہے نجمہ نے کہا تو اس طرح وہ ترقی کیوں کر کریں نجمہ نے سمجھاتے ہوئے کہا ان کے خیالات میں کیوں کر وہ سعت ہو اکل میں تیزی کہاں سے آئے تمہیں چاہیے کہ تم اس مسئلے پر کسی وقت اچھی طرح وار کرنے کی کوشش کرو مرد کو چاہیے کہ عورت کو ہر طرح آزما دیکھے اگر فرض کرو کہ کسی عورت کی پرسائی میں فرق ہو اس کے ارادے میں کچھ خلل ہو تو کیا ضرورت کہ اسے جبرن مقید رکھے اگر ایک بیوی کو اس کے شوہر کے ساتھ سچی محبت ہے تو وہ تا عمر دوسرے کے بہلانے یا پسلانے میں نہیں آسکتی ثابت قدمی بڑی چیز ہے پرسائی ایک ایسی عورت میں جو کہ نکلی جا رہی ہو جبرن تم پیدا نہیں کر سکتے برخلاف اس کے ایک ایسی عورت جسے تم نے ہر طرح آزما لیا ہو جس کے خیالات میں ضررہ بھر بھی برائی نہ ہو اسے خواہ ساری دنیا کے لوگ ہی کیوں نہ ورغلائیں وہ کبھی اپنی راہ سے ایک قدم بھی نہ ٹگمکائے گی تم نے تو ایک تقریر کر ڈالی نجمہ اجمل نے حس کر کہا ہاں تمہاری باتوں سے مجھے اتفاق ضرور ہے ایک عورت اگر مضبوطی کے ساتھ باہر نکلے تو شاید کسی مرد کی اس قدر بھی ہمت نہ پڑے گی کہ آنکھ اٹھا کر اسے دیکھے لیکن پھر بھی جہاں تک میرا خیال ہے آزادی کے معنی بے پردگی کے نہیں ہے خیر تمہاری ہی مرضی صحیح لیکن اب آئندہ سے مجھے کسی زنانے جلسے کی شرکت سے محروم رکھنے کی کوشش تو نہ کرو گے نہیں زنانہ جلسوں کی شرکت سے تمہیں کبھی بھی منع نہیں کروں گا نجمہ نے سوچا کہ اب گفتگو کا سلسلہ موقوف کرنا چاہیے اس کا ارادہ تھا کہ آہستہ آہستہ اپنے شوہر کو اپنا ہم خیال بنائے لہٰذا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اتنے میں ملازم چھوکرہ کمنے میں داخل ہوا حضور باہر کوئی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اچھا انہیں بٹھاؤ میں آتا ہوں اجمل بھی اٹھ کھڑا ہوا تقریبا دو تین سال کے اندر ہی اندر نجمہ نے اجمل کو اپنا ہم خیال بنا لیا تھا اب وہ پردہ نشین عورت نہ تھی بلکہ ازاد تھی اس کی بے پردگی کا طریقہ بھی موزب تھا اجمل کے اکثر دوستوں سے وہ ملتی تھی جلسوں میں جایا کرتی تھی اس کی تقریریں بہت ہی پسندیدہ ہوا کرتی تھی اس کی خاتون دوستوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی اس کی دوست سب ہی اس کی ہم خیال تھی اس کی ملنساری اور انکساری ایک جادو کی طرح تھی جو ایک دفعہ اس سے ملتا اسے پھر نجمہ سے ملنے کی خواہش رہتی جب وہ مردوں سے ملتی اس وقت اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی برستی تھی اس کی فطرت میں ایک روپ سا تھا وہ ہر ایک سے نہایت خوشمزاجی سے بات کرتی اس کے ملنے جننے کا ایک خاص طریقہ تھا کبھی وہ حد سے زیادہ یا گھنٹوں ان سے بات نہیں کیا کرتی اس کے خیال میں ازادی اور بیپردیگی کا مطلب صرف مردوں سے ملنا نہ تھا بلکہ پردے کی ایک تکلیف دہ قید سے رہا ہونا تھا لیکن مرد کی فطرت دوسری طرح کی ہے ہر کسی کو اچھا سمجھ لینا بھی اقل مندی کے خلاف ہے مرد ہاں اکثر مرد ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ کسی عورت کو بیپردیگی کے ساتھ سامنے آتا دیکھیں تو ان کے خیالات میں کبھی ایک آفت مجھ جایا کرتی ہے ایک تلاتوں برپا ہو جاتا ہے کبھی خیالات انہیں بلکل الٹی طرف لے جاتے ہیں وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اندھے بن جاتے ہیں ان کی نیت بگڑ جاتی ہے زاکر اسی قسم کے مردوں میں سے تھا لیکن وہ شخص نہایت ہی بے وقوف ہے جو ایک ایسی عورت سے اپنی خواہش کے مطابق امید رکھے جس کے دل میں ثابت قدمی اور پارسائی کی بادشاہت ہو اور جس کے دل پر کسی کی بات اثر نہ کر سکے نجمہ نے جب اپنے سامنے سے پردے کی سنگین دیوار کو ہٹا دیا اسی وقت اس کی فطرت میں ایک زبردست مضبوطی آگئی اس کے دماغ میں یہ بات گھر کیے ہوئے تھی کہ ہوا کچھ بھی ہو وہ سمجھ لے گی اس شخص سے جو اس کی طرف ذرہ بھی برائی سے دیکھے یا کوئی غیر موصب گفتگو چھیڑے ہاں اگر اسے اس قدر ہمت نہ ہوتی تو کبھی اپنے کو پردے کی بندش سے آزاد نہ کرتی ایک دن ایک ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس نے اس کی اقل و حواس میں ایک گونہ ترقی کر دی ایک روز کا ذکر ہے کہ اجمل ذرا تور کسی گاؤں میں ایک مریض کو دیکھنے گیا تھا اس کے واپس آنے میں تین چار روز کی دیر تھی اس روز موسم کچھ ایسا صاف نہ تھا آسمان پر گہرے عبر کا تسلط تھا اور کچھ پھوار بھی پڑ رہی تھی سہ پہر کے وقت نجمہ کے کھانے کے مطالق ہدایت کر رہی تھی کہ وہ ہی ملازم چھوکرا آیا بیگم صاحبہ کوئی صاحب آپ کو یاد کرتے ہیں ان سے کہنا دیا کہ صاحب گھر پر نہیں ہے جی وہ آپ ہی سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ صاحب کی غر موجودگی سے میں نے انہیں پہلے ہی آگاہ کر حاضری میں اس سے ملنا چاہتے ہیں بہرحال وہ ملنے کو تیار تھی اگرچہ اسے ذرا ہج کی چاہت سی محسوس ہو رہی تھی لیکن وہ دیکھ نا چاہتی تھی کہ آنے والے صاحب کون ہیں اور ان کی غرض اس سے ملنے سے کیا ہے اتنے میں ملازم واپس آگیا بجائے کوئی کاٹ اس نے ایک پرزہ لاکر نجمہ کے ہاتھ میں دیا اس میں پینسل سے لکھا ہوا تھا محمد زاکر نام پڑھتے ہی نجمہ نے پہچان لیا یہ بھی اجمل کی دوستوں میں سے ایک تھا جب سے صرف ایک دفعہ وہ ملی تھی اس لیے وہ ان کو اچھی طرح نہیں پہچانتی تھی اس نے ایک سفید ساری زیب تن کی اور آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی زاکر تازیمن کھڑا ہو گیا سلام علیک کے بعد نجمہ نے دریافت کیا کیسے گھر سے آیا ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میرے ایک دوست جو کہ ایک رسالہ کے ایڈیٹر ہیں آپ کے مضامین اپنے اخبار میں چھپوانے کی خواہش مند ہے لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں ان لوگوں سے اچھی طرح واقف ہوں آپ کا پیغام اپنے دوست کی بیوی کو پہنچا دوں گا بہت خوب اگر وہ میرے مضامین پسند کریں تو میں بخوشی بھیجنے کو تیار ہوں رسالے کا نام کیا ہے دل شاد حال میں ہی نکلا ہے زاکر نے کہا اچھا اس کی ایک کاپی نمونے کے طور پر مجھے بھیجوا دیجئے گا اگر پسند ہوا تو میں لے بھی سکتی ہوں اجمل کدھر گیا کسی مریض کو دیکھنے گئے ہیں اب تک واپس نہیں آئے نہیں وہ جگہ قریب نہ ہونے کی وجہ سے ان کے آنے میں دو چار روز کی دیر ہوگی واقعی اس نے اس طرح کہا گویا چونک پڑا ہو مجھے اس کی غیر موجودگی کا بہت افسوس ہے میری خواہش تھی کہ آج انہیں سارے کلکتے کی سیر کر آخر کیوں میں نے ایک کار خریدی ہے اور اس وقت میں اس گھر سے آیا تھا لیکن اس وقت میں اس گھر سے آیا تھا لیکن اس سے کیا ہوتا ہے اگر آپ چلیں تو بھی میری انتہائی مسررت کا باعث ہوگا نہیں میں مسٹر رجمل کے بغیر جانا پسند نہیں کرتی علاوہ اس کے اس وقت مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے بھلا زاکر نے مسکر آ کر کہا پردہ اٹھانے کے یہ معنی ہوئے کہ آپ شوہر کا دامن نہ چھوڑیں اس سے آپ کو کیا گرز اپنا اپنا خیال ہے نجمہ نے سنجید گی سے کہا کسی کے ساتھ سیر کو جانا میرے اختیار کی بات ہے جاؤ یا ناجون لیجئے حضرت آپ تو خوافہ ہوئی جارہی ہیں اس روز مسٹر رجمل نے ہی کہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو پوری ازادی دے دی ہے اور پردے کی بندش سے رہا کر دیا ہے زاکر نے کہا جی ہاں درست ہے اور اسی ازادی کا نتیجہ ہے کہ آج میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں اچھا جناب اب میں اٹھتی ہوں مجھے بہت سے کام انجام دینے ہے اتنا کہہ کر نجمہ کھڑی ہو گئی اور بغیر جواب کا انتظار کیے ہوئے کمرے سے نکل آئی زاکر خسیانہ سا ہو گیا اپنے ارادے میں بجائے کامیابی کہ ڈرینگ ڈروم میں بیٹھا اس کی تصویروں پردوں اور دریچوں کو دیکھتا رہا کیوں اس نے خیال کیا بھلا شرمندی کی کیسی میں نے کوئی بیجا حرکت تھوڑی کی ہے میری تو صرف یہ خواہش تھی کہ مستر رجمل کو سیر کرا لی تھا اس میں حرج ہی کیا ہے لیکن انہوں نے مجھے کیسا زلیل کیا ایک شریف دوست کی خواہش کو یوں ٹھکرا دینا کیا معنی رکھتا ہے وہ بہت دیر تک سوچتا رہا اس کے خیالات کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب ایک نوکر کمرے میں لیم لے کر داخل ہوا کیونکہ اس وقت شام ہو چکی تھی زاکر باہر نکل آیا اور کار پر بیٹھ کر روانہ ہوا نجمہ نے بھی موٹر کی آواز سنی اور اتمنان کا سانس لیا اجمل کئی روز بعد واپس آیا وہ کسی قدر خوش دکھائی دیتا تھا کیونکہ اس دفعہ سے کافی رقم ملی تھی اب اس کی پریکٹس بھی آہستہ آہستہ کامیابی کی صورت اختیار کر رہی تھی اس کا نام چاروں طرف پھیل رہا تھا یہ خدا کی قدرت تھی کہ جو مریض علاج کی گھر سے اسے بلاتا وہ ضرور شفایاب ہوتا تھا اسے ایک نوکری کی فکر بھی تھی وہ کوشش میں تھا کہ کسی میڈیکل کالج یا اسپطال میں اسے کوئی مستقل نوکری مل جائے اور بھی چند روز گزر گئے ایک دن نجمل نے اپنے چند دوستوں کو رات کے کھانے پر مدوح کیا تھا اس کی خواہش تھی اور بھی چند دوستوں سے نجمہ کا تعریف کرا دے ایسے دوست جو کہ تعلیم کے سچے قدردان تھے تمام انتظام نجمہ کی ذمہ تھے اس نے ایسی خوبصورتی سے ہر چیز کو ترطیب دی تھی کہ بے اختیار واہوا کرنے کو دل چاہتا تھا نجمہ نے نوکروں کی مدد سے خاص کر ڈرائنگ روم اور ڈائنگ روم کو نہایت احتمام سے سجایا چیزوں کو جھڑوا کر صاف کیا گھر آئینے کی طرح چمک رہا تھا مغرب سے پہلے ہی نجمہ تمام کام سے فارغ ہو گئی اس نے اپنی مرضی کے مطابق نوکروں کو صدھا لیا تھا وہ سب اس کے اشارے پر کام کرتے تھے اس نے انہیں کھانے کے مطالق ضروری ہدایت دی اور خود شوہر کے موزز دوستوں کے استقبال کرنے کو تیار ہو گئی اس روز زاکر بھی آنے والا تھا نجمہ کو اسے ملنے میں متعلق اذر نہ تھا کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی اس لیے اس کا دل مضبوط تھا وقت مکررہ پر سب آ پہنچے زاکر کا انتظام لا جواب تھا کھاتے وقت ادھر ادھر کی دلچسپ باتیں ہوتی رہی دو تین دوست ماہ بیویوں کے بھی آئے تھے جن سے جلسے کی رونک تو بالا ہو گئی تھی کھانا ختم ہونے کے بعد سب دوست ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے زاکر نے آخر وہ ہی تذکرہ چھیڑا سنتے ہو بھائی اس روز سے میں انہیں نجمہ کی طرف اشارہ کر سیر کو لے جانا چاہتا تھا لیکن یہ کسی طرح راضی نہ ہوئی مجھے تو مطالق اس بات کا خیال بھی نہیں اتنا کہہ کر اجمل نے نجمہ کی طرف دیکھا بات یہ ہے نجمہ نے کہ تم تو تھے نہیں اور میرا ذرا دل نہ چاہا کہ تنہا سیر کو جاتی ہاں تم رہتے تو ضرور جاتی لیکن زاکر نے مسکرا کر کہا تمہارا تو قول ہے کہ تم نے بیوی کو کافی ازادی دی رکھی مجھے اس روز سخت افسوس ہوا بلکہ میری خواہش یہ تھی کہ اگر میسیس اجمل جاتی تو میں اور بھی دو چار دوستوں کی بیویوں یا میسیس اجمل کے ساتھ کسی دوست خاتون کو ان کے ساتھ سیر کرا لیکن جناب نجمہ نے سادگی سے کہا آپ نے تو اور کسی کو لے جانے کا ذکر نہیں کیا تھا اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی تو شاید انکار نہ کرتی لیکن اجمل نے بے تکلوفی سے کہا مجھے ان کے آنے جانے میں مطلق اذر نہیں اور نہ ہی مجھ سے یہ اجازت لینے میں مجبور ہیں اگر یہ نہ جائیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے اجمل مسکر آنے لگا ہاں میسیس اجمل ازگر نے نجمہ کو مخاطب کیا یہ بھی آنے والوں میسی تھا میسیس ازگر آپ سے ملنے کی خواہش مند ہے آپ ضرور کسی روز ہمارے ہاں تشریف لائیں کیا میسیس ازگر آگئی ہیں نجمہ نے پوچھا جی ہاں پرسوں ہی آئی ہے لیکن آپ نے پہلے ہی کیوں نہ آگا کیا ورنہ آج میں بڑی خوشی سے انہ دعوت دیتی لیکن وہ شاید نہ آسکتی کیونکہ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے تو پھر میں ضرور ان سے ملنے کو آؤں گی ہاں ضرور بلکہ وہ خود ہی آپ کو کسی روز بلالیں گی کیونکہ آپ کا ذکر سن نجمہ کی ایک دوست نے جلدی سے کہا میں ان سے کئی بار مل چکی ہوں بڑی ملن سار خاتون ہے زاکر کچھ کہنے ہی کو تھا کہ نجمہ نے پھر سوال کیا کیا مسیس زاکر کلکتہ میں نہیں ہے جی نہیں زاکر نے سر کھو جاتے ہوئے جواب دیا پھر ہے کہا وہ زیادہ تر اپنے والدین کے یہاں رہتی ہیں یہ کیوں نجمہ نے تاجب سے پوچھا اس لیے کہ مسٹر لطیف جو ذرا دور بیٹھے تھے تیز آواز میں کہنے لگے ان کی خواہش نہیں ہے کہ انہ ساتھ رکھیں کیونکہ ان کی ازادی میں خلل پڑتا ہے یہ کہہ کر مسٹر لطیف ہسنے لگے نہیں زاکر نے ذرا چھیپ کر کہا بھلا یہ بھی کوئی بات ہے میری ازادی میں خلل پڑنا کیا معین ہے بات دراصل یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی ہیں اس لیے وہ انہیں زادہ تر وہیں رکھتے ہیں ارے بھائی یہ سب فضول باتیں مسٹر چل رہا ہے کسی طرح امید ہے کہ کچھ روز میں چل نکلے گا اجمل نے جواب دیا لیکن میری پریکٹس میں وکیلوں کے بجائے مریضوں کی ضرورت ہے لیکن میری قسمت دیکھئے کہ جس روز سے میں نے یہاں قدم رکھا ہے اور تمام امراض غائب ہو گئی اب تم ہی انصاف کرو کہ جہاں بیماری نہ ہو وہاں ڈاکٹر کی تو یہ ہے کہ برابر سے سنتا آیا ہوں کہ جس قدر امراض کی کسرت کلکتہ اور اس کے قرب و جوار میں ہے اور کہیں نہیں اسی خیال سے تو میں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا تھا اسی دوران نجمہ اور سروجنی نے قسم قسم کی گفتگو شروع کر دی اتنے میں بڑی گھڑی کا گھنٹا بجنے لگا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ تقریباً سب نے یک زبان ہو کر کہا اور ہمیں باتوں میں خبر تک نہ ہوئی اب اٹھنا چاہیے سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے مسٹر اسکر نے ایک دفعہ پھر نجمہ کو اپنے یہاں جانے کی دعوت دی اس کے بعد سب رخصت ہو گئے ڈاکٹری اگرچہ اجمل نے باپ کے کہنے پڑ لی تھی لیکن اسے چندہ اس سے دلچسپی نہ تھی ہر روز نتنے مریضوں کا سامنا کرنا اس کے لئے سخت مشکل کام ہو گیا لیکن یہ دنیا ایسی نہیں کہ اس میں ہر کوئی ہر حالت میں اپنی مرضی کے مطابق چلے جبکہ وہ ڈاکٹری لے چکا تھا تو ضرور اسے یہی کام کرنا تھا وہ اپنی بے دلی کو دور کر کے ہر طرح اس کام میں دلچسپی لانے کی کوشش کرنے لگا اس روز کا ذکر ہے کہ پھر اسے شہر سے باہر جانے کا اتفاق ہوا اس نے نجمہ کو بلا کر کہا کہ زاکر بہت دنوں سے اسے اپنی کار پر سیر کرانا چاہتا ہے اس لئے اس دفعہ اگر وہ خواہش ظاہر کرے تو نجمہ کو جانا چاہیے کیونکہ وہ اپنے دوست کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اگر آس پاس کی کوئی بیوی جانا چاہے تو بے تکلف نجمہ کے ساتھ جا سکتی ہیں دوسرے ہی روز زاکر عام موجود ہوا اس نے نہایت تمیز کے ساتھ نجمہ سے باتیں کی اور اجمل کے بارے میں بھی دریافت کیا تاجب کی بات ہے جا کر نے مسکرا کر کہا اتفاق سے جب میں سیر کو لی جانے کی خواہش کرتا ہوں اسی وقت میاں اجمل غیر حاضر رہا کرتے ہیں لیکن بھائی آج تو آپ ضرور چلیں ورنہ مجھے سخت افسوس ہوگا نجمہ کو نیم رضا مند دیکھ اس نے اور بھی اسرار کیا نجمہ نے تمام شکو دل سے نکال ڈالے اور شوہر کے کہنے کے مطابق راضی ہو گئی قریب ہی جو ایک دو جان پہ چان بیویاں رہا کرتی تھی ان لوگوں کو اس نے پرزہ لکھ کر دریافت کیا کہ اگر وہ جاہیں تو اس کے ساتھ سیر کو جا سکتی ہے لیکن یا کسی نے رضا مند ظاہر نہ کی کیونکہ سب اپنے کام دھندے میں مصروف تھی لہذا نجمہ کو ہی تنہا جانا پڑا اس نے صاف لباس تبدیل کر لیا اور کار پر سوار ہو گئی موٹر بڑی تیزی سے روانہ ہوئی روانہ ہوتے وقت نجمہ نے چاہا کہ خادمہ کو بھی ساتھ لے لیکن اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے ہی گاڑی چلا دی گاڑی بڑے بڑے راستوں پر سے گزرتی ہوئی جانے لگی زاکر ڈرائی پاس بیٹھا تھا اور کبھی کبھی کسی نئی عمارت کی شیناخت نجمہ کو دیتا جاتا تھا کلکتہ کی آلی شون عمارتوں کی درمیان سے گزرتی ہوئی ٹرام کی لائنوں کو عبور کرتی ہوئی کار چلتی رہی اب آہستہ آہستہ آباد محلے چھٹنے لگے اور کار ایک سناٹے راستے پر اب واپس چلی کیونکہ شام ہو رہی ہے اور مجھے بہت سے کام کرنا ہے جب آہی گئی تو ذرا گھوم گھام کر ہی چلی زاکر نے اتمنان کی آواز میں جواب دیا بلکہ کہیے تو کسی ہوتل میں موٹر ٹھہراؤ چھائے پی جی گا جی نہیں نجمہ نے تیزی نے دیکھا کہ کار بدستور تیزی سے اسی راستے پر جا رہی ہے اور آبادی سے دور ہوتی جا رہی ہے کیوں ڈرائیور نے کار گھومائی نہیں اس نے پھر کہا نہیں زاکر کہنے لگا آپ گھبرائیے نہیں ہم دوسرے راستے سے واپس جائیں گے اب رات ہونے لگی تھی کار برابر چلتی گئی اس نے اپنی ہاتھ گھڑی میں دیکھا آٹھ بج گئے تھے اب سیر کا وقت نہیں ہے دیکھئے آٹھ بج گئے ہے رات ہو گئی آپ کی گھڑی شاید زیادہ تیز ہے میری گھڑی میں تو صرف سات بج ہے پھر بھی اب واپس چلئے آپ تو گھبرائی جا رہی ہیں زاکر نے اتمنان سے کہا گھبرانے کی بات ہے وہ جلدی واپس چلئے زاکر نے کوئی جواب نہیں دیا اور نجانے آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈرائیور کو کیا اشارہ کیا کہ اس نے کار کی رفتار اور بھی تیز کر دی نجمہ کو اپنی تنہائی کا بے حد احساس ہونے لگا آخر بڑی دیر بعد کار ایک مکان کے سامنے آ کر رکھ گئی زاکر اتر پڑا یہ کیا نجمہ نے دریافت کیا یہ میرا غریب کھانا ہے زاکر نے موٹر کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا آئیے تھوڑی دیر ٹھہر کر واپس چلیں نہیں نہیں نجمہ نے بدستور تیزی سے کہا میں اس وقت اتر نہ نہیں جاتی آپ مہربانی فرما کر مجھے گھر پہنچا دیں ذرا دیر تو اتر جائیے زاکر نرمی سے کہا اب ہی واپس چلیں گے نہیں نہیں میں ہرگز نہیں اتر جائیے فضول صد سے کیا فائدہ کیوں آخر آپ کا ارادہ کیا ہے کچھ نہیں آپ نے جب اس قدر میری خواہش پوری کی ہے کہ میرے ساتھ سیر کو چلی آئیں تو یہ عرضو بھی پوری کیجئے کہ میرے غریب خانے پر اتر جائیے لیکن آپ کے یہاں آنے کا موقع بہت ملے گا مسٹر زاکر اس وقت ہمیں واپس چلنا جائیے آ جائیے جب اتنی دور آ گئی ہیں درائیور نے پکارا حضور پیٹرول ختم ہو گیا ہے اگر آپ نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا ہوتا کہ اتنی دور دور تک جائیے گا تو میں مسئلحہ تن ایک اور ٹین رکھ لیتا اب تو دکان وغیرہ اور ٹیوب اتنی دور آنے کا تھا تو آپ نے پہلے ہی درائیور سے کیوں نہ کہہ دیا اتفاق سے مجھے پیٹرول لینے کا خیال نہ رہا اچھا ازرہ مہربانی آپ اتر کر بیٹھیں وہ ابھی پیٹرول لے کر آتا ہے اور بھی تھوڑی حجت و تقرار کے بعد ناجار نجمہ کو اتر جانا پڑا اس کا اتر نا تھا کہ ڈرائیور نے موٹر چلا دی اور آن کے آن میں نظروں سے اوجل ہو گیا چاروں طرف سنسانی دیکھ کر اور اپنے کو ایک زبردست تنہائی میں پا کر نجمہ لرز گئی لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس نے اپنے حواس درست کر لی اور ہر قسم کے معاملات کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئی اجمل کے دل میں ترہا ترہا کے خیالات گزرنے لگے کیونکہ بجائے چار پنچ دنوں کے اتفاق سے وہ دوسرے ہی روز رات کو واپس آ گیا اس نے مکان میں نجمہ کو نہ پا کر نوکروں سے دریافت کیا معلوم ہوا کہ کل سہ پہر کو نجمہ زاکر کے ساتھ موٹر پڑ گئی ہے لیکن اب تک واپس نہیں آئی افسوس قسمہ قسم کے خیالات اس کے دماغ کے پردے پر سے گزرنے لگے بہت طرح کی باتیں اس کے دل میں آنے لگیں اس نے نجمہ کو کہا تھا کہ وہ زاکر کے ساتھ سیر کو جا سکتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ رہ جائے کیا ایک غیر مرد کے ساتھ رات گزارنے میں اسے شرم نہ آئی افسوس کیوں اس نے تنہا جانا پسند کیا لیکن نہیں اس سے پہلے بھی زاکر نے اس کی غیر حاضری میں اسے جگہ دینی چاہیے زاکر نے اسے جبرن کہیں روک رکھا ہے یا وہ اپنی خواہش سے افسوس اس نے نجمہ کو اس قدر ازادی دے رکھی تھی یہ خود اسی کا قصور ہے کیا اسی دن کے کرنا چاہیے کیوں اس نے رہنا پسند کیا کیوں وہ تنہا ہی واپس چلی نہ آئی افسوس اس کی محبت کا آخر نجمہ نے یہ صلاح دیا اح افسوس اسی کے دوست کے ساتھ ترہ ترہ کے خیالات سے اس کا دماغ پراغ گندہ ہونے لگا وہ اگرچہ تھکا ہوا تھا اور اسے سخت بھوک لگ رہی تھی لیکن خان سامہ نے جب اسے کھانا تیار ہونے کی خبر دی تو اس نے اسے کھانا اٹھا لے جانے کا حکم دیا اس کی بھوک یک لخت بند ہو گئی تھی دوسرے ہی دن یہ خبر بجلی کی طرح اس کے دوستوں میں پھیل گئی کہ مسس اجمل زاکر کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی ہے دنیا میں سب دوست اصلی نہیں ہوا کرتے زیادہ تر ان میں دوست نمہ دشمن بھی ہیں کئی دوست اجمل سے ملنے آئے جب انہیں یہ خبر ہوئی تو خوب حضرت اور آزادی دیجئے عورتوں کو یہ عورتیں کبھی اس قابل نہیں کہ ان پر ادبار کیا جائے پھر آپ نے اپنی بیوی کو کیوں کرپار سا خیال کیا اجمل کے لیے اپنے دوستوں کو مو دکھانا مشکل ہو گیا اس سے ان کے سوالوں کا کوئی جواب بن نہ آیا اس نے خاموشی سے سب کی باتیں سنی اور آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگا زاکر کے بارے میں بھی اس کا خیالات بہت اچھے تھے اس سے ایسی امید نہ تھی کیا دنیا میں دوستی کا یہی نتیجہ ہے اور کیا عورتوں کو ازادی دینے کے یہی معنی ہے یہی وجہ ہے کہ عورتیں اپنے مطلب پر کسی طرح چھوڑی نہیں جا سکتی سوچتے سوچتے اس کا دماغ پراغ گندہ ہونے لگا اسے پھر خیال آیا کہ ممکن ہے زاکر اس کی بیوی پر جبر کر رہا ہو لہٰذا اسے اسی طرح چپچا بیٹھ رہنا مناسب نہیں کچھ خبر لینی چاہیے تنہائی میں ایک بدنیت مرد کے قبضے میں ہوتی ہوئی ایک مجبور عورت کر ہی کیا سکتی ہے نہیں نہیں اب اسے اٹھنا چاہیے کچھ کر بھی چاہیے اس نے نوکر کو آواز دی اور زاکر کے مکان پر بھیجا کہ اسے بلال آئے اسے امید تھی کہ ممکن ہے زاکر آجائے ہو سکتا ہے اتفاق کوئی ناغہانی حادثہ ہی کسی مصیبت میں ناغر افتار کر دیا ہو آخر میں کہاں کہاں تلاش کروں اچانک اسے ڈرائیور کا خیال آیا وہ موٹر کے گیرت سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ ڈرائیور بھی قریب ہی رہا کرتا ہے اس نے ڈرائیور کو بلایا لیکن وہ پہلے ہی سے سیکھا نجمہ کی طرف سے مشکوک ہونے لگا وہ اسے ایک دیوی خیال کرتا تھا لیکن اس کے خیالات ایک دم پلٹ گئے اب اسے وہ بدترین عورتوں میں شمار کرنے لگا ایک دفعہ اسے خیال آیا کہ پولس میں خبر دے لیکن اس میں خود اس کی ظلت تھی اس لئے مجبور ہو کر بیٹھ رہا تھوڑی دیر بعد جب کار واپس نہیں آئی تو چار ہونا چار نجمہ کو زاکر کے ساتھ مکان میں داخل ہونا پڑا یہ ایک چھوٹا سا دو منزلہ مکان تھا جس میں اسباب وغیرہ نہایت مختصر تھے نجمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا وہ خاموشی سے موٹر کا انتظار کرنے لگی زاکر نے نوگر کو چائے بنانے کا حکم دیا اور نجمہ کی طرف ایک کرسی بڑھا دی ساتھی بیٹھنے کو کہا یہ کیا دھوکہ ہے زاکر صاحب مجھے یہاں لانے سے آپ کا مطلب کیا تھا آخر نجمہ نے پریشانی کے عالم گھر آپ کا ہی ہے ایک دن یہ رہے تو حج کیا ہے افسوس میری بیوی یہاں نہیں ہے ورنہ آپ سے مل کر خوش ہوتی کیوں میں چوری چھپے ان سے ملنے آتی کیا میں دن کے وقت نہ آسکتی تھی نجمہ نے خوفگی کے انداز میں کہا ہاں یوں ہی ایک بات میں سب کچھ بھول بیٹھتا ہوں یہ تعریف کا وقت نہیں ہے نجمہ نے روکھے بن سے جواب دیا افسوس آپ کو میرے دل کا ذرا احساس نہیں دیکھئے اجمل آپ جیسی ہون شمائل بیوی کو چھوڑ چھوڑ کر ہفتوں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں سچ کہتا ہوں کہ اگر قدرت مجھے ایسی بیوی عطا کرتی تو میں پل بھر کے لئے بھی اسے الگ نہ کرتا یہ کہتے ہوئے وہ عجیب انداز میں نجمہ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا نجمہ نے دوسری طرف مو پھیڑ لیا اس کی آنکھوں میں غصے سے خون اتر آیا تھا لیکن وہ اپنی کیفیت کو بڑی مشکل سے دبا رہی تھی اح افسوس اب یہ نیک بخت آہستہ آہستہ اپنے مطلب کی طرف آ رہا ہے آپ اب گفتگو کی روہ کو مطلب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں اور پھر صفائی دکھاتے ہیں کہ میرے یہاں آنے کا سبب پیٹرون ختم ہونا ہے افسوس مجھے آپ جیسے شریف دوست سے ایسی امید نہ تھی خیر اس کا زبردست بدلہ آپ کے لئے تیار ہے اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کی روح کھاپ جائے گی خفا نہ ہو جائیے زاکر نے بدستور مسکرا کر کہا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو جی بھر کر شروع کی ہے اب بھی آگ کھول لیے ورنہ سخت مسئیبت کا سامنا آپ کے لئے ہے مجھے جس قدر جلدی ہو پہنچانے کا انتظام کروائیے نجبہ نے اس طرح غصے سے کہا پھر وہ ہی زد خوش میں آئیے آہ یہ زاکر آپ کا غلام ہے دھتکار یہ نہیں اس دل صبح آتے ہوں گی اب سونے کا وقت ہے وہ اس کمرے میں گئی جس میں بستر لگا ہاں یہی کمرہ آپ کے لئے موضوع ہے زاکر نے خوش ہو کر کہا آپ آرام سے سوئیے اتمنان رکھئے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی ہاں کھانا منگواؤں دجمہ کی گصے اور رنج سے اچی حالت ہو رہی تھی دل میں کہہ رہی تھی قربان جاؤں آپ جیسے دوست نمہ دشمن کی زہریلی حمدر دی بزائر کہنے لگی نہیں مجھے بلکل بھوک نہیں ہے اچھا صرف چائے ہی پی لی جیئے میں نوکر کو آواز دیتا ہوں زاکر کا کمرے سے باہر نکل نای تھا کہ نجمہ نے یہ کہتے ہوئے دروازے کو اندر سے بند کر لیا نہیں تکلیف نہ کیجئے مجھے نیند آ رہی ہے زاکر نے جب مڑ کر دیکھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا نجمہ نے دروازے میں اندر سے کنڈی چڑھا دی اور ایک دنہا عورت کر ہی کیا سکتی ہے خدا جانے اس وقت اس کا شوہر اسے کس قسم کی عورت خیال کر رہا ہے تمام شہر میں کم از کم ہمارے دوستوں میں یہ مشہور ہو گیا ہوگا کہ میسز اجمل زاکر کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی ہے یا مابود یہی وہ زاکر جن کی نیت میں خلل ہو لیکن نیک بخت یاد رکھو اس کا نتیجہ نجمہ کے دل میں ایک ہی ہستی کا خیال ہے اور وہ ہستی اجمل کی ہے ایک شخص کی محبت سے اس کا دل لبریز ہے اور وہ محبت اجمل کی ہے خیر میں بھی تو دیکھوں کہ یہ شخص کب تک سے مدد کی دعا کرتی رہی رونا بمشکل اس نے ضبط کیا کیونکہ یہ بزدلی کے پہچان ہے اب جب مسئیبت کا مقابلہ کرنے کو وہ تنہا چھوڑ دی گئی ہے تو اسے اپنی مدد آپ کرنی چاہیے آہستہ آہستہ رات گزر گئی صبح کو نجمہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا برامدے میں زاکر ٹہل رہا ہے نجمہ کو دیکھتے ہی وہ قریب آگیا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی اس کی اس ہمدردی پر نجمہ کو ہسی بھی آئی اور رونا بھی اس نے انتہا سے زیادہ سنجیدگی سے جواب دیا نہیں اس کے بعد جو کچھ بھی ناشتا تھا نجمہ نے مشکل سے کھایا وہ زیادتی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ تنہا تھی اگر اس کا کوئی مدد کرنے والا یا ساتھی ہوتا تو وہ ہرگز اس طرح خاموش نہ رہتی زاکر کے خیالات کیسے تھے یہ تو اس کی اس حرکت نہیں ظاہر کر دیا تھا لیکن خبر نہیں کیوں کر وہ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ایک شریف تو اس کی بیوی کو بھگا لے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی بدنیت زاکر وہ اپنی بیوی کو برابر سخت پردے میں رکھا کرتا تھا بظاہر دیکھنے میں وہ بہت نیک دکھائی دیتا تھا جس کے ذریعے سے وہ خاص کر نجمہ کو سب کی نظروں میں زلیل کر دے گا اسے اجمل سے حسد تھا یہ خود اجمل کی سادگی تھی کہ اس نے زاکر کو دو سمجھ رکھا تھا لیکن اس کے اندر ایک زہریلا سام پھن اٹھائے تھا اس کی اجمل بیچارے کو کیا خبر تھی زاکر چاہتا تھا کسی طرح نجمہ کو سب میں بدنام کر دے لانے کو تو وہ لے آیا لیکن اسے اس بات کا احساس نہ تھا کہ نجمہ کے اندر کس قسم کی فطرح راج کر رہی ہے کس قسم کے خیالات اس کے دماغ میں تسللط جمعے ہیں اس کا مزاج کس قدر نفاست لیے ہوئے ہے بہرحال اب زاکر خود ایک فکر میں تھا اس کی اب سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کیوں کر ایسی شرم ناک حرکت کا مرت تک ہو گیا نجمہ کی مزاد میں فطرہ دانے ایک ایسا روپ تھا کہ اس تنہائی پر بھی زاکر کو اس سے بیجا ہو یا بجا گفتگو کرنے کی حمت نہیں پڑتی تھی رات گزارنے کے بعد جب دن کی روشنی نے رات کی تاریخی کو چاپ کر دیا اس وقت زاکر کی آنکھیں کھلی یہ حبر اب تک ضرور اس کے دوستوں میں تار بھرگی کی طرح پھیل گئی ہوگی اب گھر پہنچا دے اسے ڈر تھا کہ کہ اجمل سے مد بھیڑ نہ ہو جائے اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ وہ کیا کرے نجمہ بدستور خاموش تھی اس نے زاکر کی طرف دیکھا تک نہیں اور نہ اسے گھر پہنچانے کو کہا کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ایک زدی آدمی ہے آخر کار آفس کے وقت زاکر کو گھر سے جانا پڑا اس نے نوکروں کو کھانا تیار رکھنے کی تاقید کی اور خود چلا گیا نجمہ دریجے کے قریب گئی کرتی تھی ڈرائیور نے موٹر روک لی اور نجمہ کو دیکھ سلام کیا نجمہ جب گھر سے نکلنے لگی تو اس نے دیکھا کہ دو ایک نوکر جو داخل ہوئی اس غیر معمولی واقعے کا ایسا زبردست ہچکولا اس کے دماغ میں لگا تھا کہ اب سنبھلنا اس کے لئے ناممکن تھا رات اس نے بغیر سوئی گزاری تھی اور ایک ہی دن میں اس کا چہرہ مشکل سے پہچانا جاتا تھا نجمہ کے بلکل قریب جا کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن نجمہ دو قدم پیچھے سرگ گیا وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فرات غم اور کمزوری نے نجمہ کو ایک لمحے کے لئے بھی کھڑا رہنے کی اجازت نہ دی اس کے موہ سے ایک درد ناک آواز مکلی ایک دل کو لرزا دینے والی آواز سے کمرہ گونج اٹھا اب وہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی اجمل کا وہ دل جو کہ صرف نجمہ کی پاک محبت سے لبریز تھا اسے ملامت کرنے لگا آہ اس نے سوچا مجھے اصلی حالات معلوم کرنے سے پہلے ایک کمزور ہستی کو صدمہ پہنچانا مناسب نہیں ہے پہلے مجھے حالات دریافت کرنے چاہیے وہ اپنے آپ کو روگ نہ سکا اپنی پوری طاقت اور ہمدردی سے اس نے نجمہ کو ہاتھوں پر اٹھا کر نرم اور نازو بستر پر لٹا دیا اور متواتر پانی کے چیٹے مو پر دینے لگا بڑی دیر بعد سر پر پنکھا جلنے کے بعد نجمہ نے آنکھ کھولی اس عرصے میں اجمل نے کئی قسم کی دواء اس کے حلق میں ٹپکائی نبز دیکھ کر وہ خود پرشان ہو گیا تھا نجمہ ازہد کمزور تھی اجمل نے کپڑے بدل ڈالے اس روز اس نے اپنا کام موقوف رکھا اور بیوی کے پاس ہی رہا نجمہ کی حواظ جب ذرا درست ہوئے تو اس نے چاروں طرف نگاہ ڈالی دیکھا کہ اجمل قریبی ایک کرسی پر بیٹھا ہے آنکھیں چار ہوتے ہی مسلسل آنسوں کے قطرے اس کے رکھساروں پر بہنے لگے اس کی نظریں اجمل کے چہرے پر گڑی تھی اجمل بھی آپ دیدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور جھک کر اس کے چہرے سے آنسوں کو خوشک کرنے لگا پہلے اس نے سوچا کہ کچھ دریافت کرے لیکن اس کی کمزور حالت کا احساس کرتے ہوئے اس نے اس سرادے کو سردست ملتوی کر دیا اس نے نوکر کو آواز دی کچھ دود اور پھل منگوا کر اسے کھلایا رفتہ رفتہ اس کی حالت سنبھل گئی آخر کوئی پندرہ روز میں وہ صحتیاب ہو گئی ایک دن اس کی صحتیابی کے کچھ روز بعد اجمل نے اس سے گزشتہ حالت دریافت کی جس کے جواب میں اس نے تفصیلا تمام واقعات بیان کی اجمل بے ہیس کھڑا تمام باتیں سن رہا تھا اس کی خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ زاکر جیسا شریف الطبع شخص ایسی ظلیل حرکت کا مرتقب ہو سکتا ہے اس نے اس واقعے کو تشت ازبام کرنے کے بجائے دل میں ہی پوشیدہ رکھا لیکن آئندہ کے لیے زاکر سے راہ و رسم ترک کر دیئے سکتا